اسلام علیکم ویلکم بیک میک چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہوش ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی منی سیونگ جو انا ٹپ سینٹرکس لے کے آئی ہوں جس کو آپ نے یوز کر کے اپنی گھر کی جو بیکار سی چیزیں ہیں بہت ہی معمولی سی چیزوں کے ساتھ ہم اپنے گھر کیوں کس طرح سے ساف ستھرہ کر سکتے ہیں اور اپنے بہت سارے پیسے جو انا وہ ہم بچا سکتے ہیں گھر ہے گھر کی کلیننگ ہم کریں گے جی بلکل نو کاسٹ منی سے تو آپ لوگ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے بہت ہی مزے کہ میں نے ویڈیو جو انا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کی جو انا پریشانی حتم کرنے کے لیے میں نے آج ویڈیو جو انا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے دیکھا ہے جی یہ دیکھیں ہمارے جو یہ ہوتے ہیں نا یہ واشنگ گیریاز جو ہوتے ہیں نا حاصل طور پر یہ کچن کے سینک ہو گئے یہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا بیسر وغیرہ یہ بتا ہے آپ کے اس کے اوپر اتنی زیادہ مٹی یا یہ سابن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ وہ جم جاتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ جو ہے نا ایک دن نہیں گزرتا تو یہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے بس بلکل بلکل فری آپ سمجھے تو بلکل فری سے کوئی پیسہ نہیں ہم ہرچ کرنے کے نہ ہی ہم ہارپک لے کے آئیں گے نہ ہی ہم تضاب لے کے آئیں گے نہ ہی کچھ اور کلیننگ کی مارکٹ سے جو ہے نا وہ ہم پروڈکٹ لے کے آئیں گے ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کلیننگ اس کو کلین کرنے کا طریقہ اور اس کے کس طرح سے ہم کریں گے اور کون سا ہمیں ڈی آر وائی بناؤں گی گھر میں تو یہاں پہ جی مجھے چاہیے شیمپو شیمپو میں نے لیا ہی ون ٹیبل سپون بھر کے اور دوسری چیز ہے جی سرکہ وائٹ سرکہ جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بھی ہمارے کچھن میں ہار وقت موجود رہتا ہے اور بہت ہی کلیننگ میں یہ کام آتا ہے آپ اس کو کچھن میں ضرور آکے رکھیں تو یہاں پہ جی میں نے ڈال دیا ہے ون ٹ بھر سپون میں نے جی اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیا میٹھا سوڈا آپ کو پتا ہے یہ کھانوں میں یوز ہوتا ہے اور کچھن میں تو ہر وقت یہ موجود ہوتا ہے یہ بھی کلیننگ کے لیے بہت ہی بیسٹ پروڈکٹ ہے آپ اس کو ضرور گھر میں لاکے رکھیں تو یہ دیکھیں جی اس کا ریاکشن دیکھیں میٹھے سوڈے کا یہ بہت اچھی کلیننگ کرتا ہے یہ دیکھیں کوئی پیسے نہیں ہرچ ہوئے اور کچھ بھی زیادہ جو ہے نا چیزیں یوز نہیں ہوئی تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا بلکل تھوڑے تھوڑے سی چیزوں کو گھر میں سے اٹھا کے اپنے گھر کی کلیننگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی ہم آپ اپنے جو نا یہ دیکھیں بیسن کے اوپر جو نا یہ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا پتہ ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور ہارپک یا اور بھی کوئی کافی سارے کلینر جو ہے نا وہ اتنے زیادہ مہنگی ہوتے ہیں کہ بس بندہ جو ہے نا وہ کیا کرے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کیا ہے یا اس طرح کی چیزیں جو نا وہ لے کیا ہے تو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گیا ہے کہ بس ہمیں چاہیے جی ہمیں کافی سارے پیسے بچائیں اور اپنے دوسرے یوز میں ان کو لے کیا ہے تو ہم نے کیا کیا جی اسی طرح سے گھر میں یہ دیکھیں میں نے دی آئی وائے جو نا وہ میں نے کیا ہے یہ سلوشن اور اس کے ساتھ میں یہ اپنا جو نا صاف کروں گے جو نا یہ بیسن اور اسی طرح سے آپ اپنی یہ باشروم کی ٹائلز وغیرہ جو ہوتی ہیں ٹیپ وغیرہ ہوت ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح سے یہی جو سلوشن لگا کے آپ ان کو بلکل کلین کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے اینڈ پہ آپ نے ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گا کہ کس قدر جو ہے یہ بلکل چمک جائے گا کوئی چیز میں نے اور اس کے اوپر یوز نہیں کی اور یہ اس قدر چمک گیا ہے کہ آپ حران رہ جائیں گے ایسے لگتا ہے جیسے میں ابھی ابھی نیوب ہیں ہم نے یہاں سے نا یہ میں نے لگوایا تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بلکل کم پیسوں میں بنا کے دی آئی وائے جو ہے نا اسی ٹائم بنا کے اسی ٹائم آپ یوز کریں یہ دیکھیں بلکل کلین ہو گیا بلکل صاف سترا ہو گیا ہے نا یہ بھی ٹپ آپ کے لئے بہت فائدہ مند اور یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کلینر نہیں ہے ہارپک نہیں ہے اور ہم جو ہے نا وہ صفائی نہیں کر سکتے اسی طرح یہ باہر میرے سہن میں لگاوا تھا یہ بھی کافی گندہ ہو گیا تھا اس کو بھی میں نے اسی طرح سے صاف کیا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کافی سارے کام جو ہے نا اسی طرح سے گھر میں چیزوں سے جو ہے نا وہ میں کہا گیتی ہوں تو ہر یہاں پہ جی ایک اور میں آپ کو منی سیونگ ٹپ جو ہے نا وہ بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا ہماری جو کوئی گٹ بغیرہ یا جو بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسے ہی بات سے کہتے ہیں جی ہتم ہو گیا اور ہم گو پھینک دیتے ہیں تو میں نے نا ویڈیو بنانی تھی اس لیے میں نے ساری جو ہے نا رکھتی گئی ہوں میں نے کہا چلیں جی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر ایک حالی ہو گیا تو آپ اسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ج ہی زیادہ کام کرنا تھا اسی وجہ سے میں نے نا یہ زیادہ بنا کے نا اس کو سیو کاری جا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کے اس کا اوپر بگا ہیڈ جو ہے نا وہ دیکھیں اس کے اندر بھی اتنی زیادہ پیسٹ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا واسے ہی ان کو پھینک دیتے ہیں آپ کو پتہ یہ کافی مہنگی ہوتی ہے اور اگر اس کو ہم اس طرح سے بھی یوز کریں نا دان صاف کریں تو ہمارے تین چار دفعہ جو ہے نا یہ دان جو ہے نا یہ بلکل صاف ہو جائیں گے ہم یوگ ای سے ہی اس کو پھینک دیتے ہیں تو یہ بس تھوڑی تھوڑی سی اکل کی بات ہے ہم لوگ جو ہے نا بس ایسے ہی پیسے جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں ہم لوگ پھینک دیتے ہیں تو میں نے کہا چلیے جی آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کرتی ہوں میری بہنیں جو ہے نا وہ آپ کو بتا ہے گھر میں سب پریشان ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ جو ہے نا اسی کے ساتھ آ جیسا کلینر بنائیں گے جس سے ہم بہت سارے کام کر لیں گے بہت سارے ہم پیسے بچا رہیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ دیکھیں ہماری جو مرشینری ہوتی ہے جو بھی ہمارے گھر میں اپلانسز جو ہوتی ہیں نا ہم لوگ ان کو بس گندے یہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ہم بچیاں حاصل طور پر جب یہ کام کرتی ہیں نا تو یہ بس جوسز بنا کے یا ہم اس کو گرائنڈ کر کے کچھ بھی یا اس کے مسائلہ وغیرہ جو ہے نا ہم پیستے ہیں وہ ہم لوگ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں حاصل طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں نا وہ تو ایسے ہی کر دیت ہیں تو تو یہ بھی کافی دنوں سے یہ تو میں نے ہوت سے رکھا ہوا تھا میں نے ویڈیو بنانی تھی تو اس کو میں نے نا روز کہتی تھی کہ آج میں بنادگی آج میں بنادگی پھر میں نے کہا جی آج میں آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کر ہی دیتیieldی ہوں کافی میرا جو ہے نا یہ جو سر جو ہے نا وہ گندہ ہو گیا ہوا تھا مشین تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے ڈی آئی وائی کیا ہے اس کو میں نے یہ جو پرانا پڑھا تھا درجہ میرے پاس توتھ برش اس طرح سے نا آپ ان کو ویسٹ نہ کیا کریں ان کو رکھ کھلی جا کریں یہ کافی کاموں میں آتا ہے جہاں پہ ہمارے ہاتھ نہیں پہنکتا یا دوسرے برشیز وغیرہ نہیں کام کرتے یہ جو ہے نا اس کا چھوٹا سا سراہ ہوتا ہے یہ کسی بھی جگہ پہ جا کے چھوٹی سی چھوٹی جگہ پہ بھی یہ اچھے سے کلین کر لیتا ہے برش تو آپ لوگ جو نا یہ برشیز وغیرہ نہ پھینکا کریے دیکھیں اس طرح سے نا ہر کونے پہ یہ گوز کے اچھے سے یہ سفائی کرے گا تو یہ دیا ہے وہ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دانت اس قدر صاف کر دیتا ہے تو یہ دوسری گندگی تو بلکل یہ کاٹ کے باہر پھینکے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی بلکل میں نے اس کو اپلائی کر کے تو یہ کسی بھی کپڑے کے ساتھ میں نے اس کو صاف کر لی جا ہے اور یہ بلکل صاف ہو گیا ویسے اس کا کلر جو نا یہ اس طرح کا ہو گیا میری شادی کا ہے کافی پرانا ہو گیا میری طرح تو یہ جو ہے نا یہ بلکل صاف ہو گیا اسی طرح سے آپ اپنے سارے پلائنسز جو ہے نا اسی طرح سے آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اسی کو اسی کے ساتھ آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آکے جا کے آپ نے اس ڈی آئی وائی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایک کام نہیں کرے گا یہ بہت سارے کام کرے گا اور آپ کو کوئی بھی کلینر جو بزار سگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے نہ تو یہ جو بلکل ہارڈ ہے نہ ہی اس سے ہماری چیزیں ہراب ہوں گی یہ دیکھیں کیسے اس کے اوپر جو بھی گن تھا جو بھی اس کے اوپر جوسی وغیرہ جمع ہوئے تھے ساری جو ہے نہ ڈرٹ جو ہے نہ وہ بلکل ختم ہو گیا اور جمز جو ہوتے ہیں نہ وہ بھی بلکل اس سے ہتم ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے دانتوں کے بہت ہی صحیح ہوتی ہے تو یہ چیزوں کے لیے تو آپ کو بتا ہے بلکل جو ہے نہ یہ جو جمز وغیرہ ہوں گے بلکل ختم ہو جائیں گے تو یہ میں اس کو رکھوں گے سائل پہ اور ابھی جو کلینر بچ کیا ہے اس کو میں کیا کروں گی آپ دیکھتے جائیں آنگے جا کے میں نے کافی سارے جو ہے نہ ٹی پا کے ساتھ شیئر کرنے ہیں یہ میں نے ایک سپری باٹل میں بھار لی جا ہے اس کو میں نے بھر کے رکھ لینا ہے اور اپنے سارے کیبنٹ جو ہے نہ یہ دیکھیں اس طرح سے کچن میں جی سارے اپنے کیبنٹ ہیں ڈراؤز ہیں سب کے اوپر جو ہے نہ میں اس طرح سے چھڑک کے تو اس کو صاف کر لیوں گے اس سے ہمارے کیبنٹ کے اوپر جو چکنائی وغیرہ ہے یا جو بھی ڈرٹ جو ہے نہ وہ لگی ہوئی ہے وہ بلکل کلین ہو جائیں گی تو ہے نہ یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند کام اس سے ہماری جو ہے نہ کافی سارے پیسے بس جائیں گے اور ہماری جو ہے نہ یہ بڑن جو ہے نہ یہ بھی بلکل حراب نہیں ہوگی تو اس طرح سے جی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے اپنے گھر کے جو ہے نہ چھوٹے چھوٹے سے کام جو نہ آپ گھر میں جگاڑ لگا کے ہی کافی سارے پیسے کو بچا سکتے ہیں اور وہ پیسے آپ کسی اور کام میں یوز کر سکتے ہیں مہنگا ہی تو آپ کو پتا ہے جی اسمانوں سے باتیں کہا رہی ہے تو اسی طرح سے جی ہم لوگ جو ہے نہ پیسے بچائیں گے اور ان کو یوز کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری جو ہے نہ یہ کیبنٹ کے جو ہے نہ یہ وڈن یہ ڈراؤز ہیں یا جو بھی ہیں اتنے اچھے سے یہ کلین ہو گئے ہیں ویسے ان کا کلر جو ہے نہ اس طرح حق کا ہے پالش جو ہے نہ یہ اس کی تھوڑی سی حراب ہو گئی ہو یہ ویسے بلکل اس کے اوپر جو میں نے یہ سلیوشن لگایا ہے اس کی وجہ سے بلکل یہ ساف ستھرا ہو گیا ہمارا جو نہ یہ کیبنٹ تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے یہی سلیوشن جو نہ اپنی ٹائل جو ہے نہ کیچن کی ٹائل جو ہوتی ہیں دیوار کے ساتھ ان کے اوپر بھی ہم یہی لگا دیں گے اور آپ یقین کریں کہ یہ اس قدر چمکا دے گا اور اگر آپ نے اس کے ٹائل کے اوپر بہت زیادہ چکنائی ہے تو اس کے اندر آپ جو نہ تھوڑا سا جو ہے نہ وہ ویننگر اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا بھی اٹ کر سکتے ہیں یقین میں نے تو اسی کے ساتھ کیا تھا کیونکہ بہت زیادہ چکنائی میرے کیچن کی جو ہے نہ یہ ٹائل کے اوپر نہیں کہ میں روز کے روز جو نہ ان کو ٹائل کو نہ بلکل ساپ بھنیا کسی سلوشن کے ساتھ جو نے اس کو ساف ستھرہ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ جی آپ نے یہ دیکھا یہ ہماری جو کاؤنٹر ٹاپ ہے اس کو بھی میں اسی کے ساتھ کلین کروں گی اور یہ بلکل ساف ستھرہ ہو جائے گا اور چمک جائے گا اس کے اوپر جو بھی جرمز ہوگی رہا ہے جو بھی چکنائی ہے جو بھی ڈرٹ ہے وہ ساری ہتم ہو جائے گی اسی طرح آپ اپنے ٹائپ جو ہے نہ کچن ٹائپ اور جو سنک ہے وہ بھی آپ اسی کے ساتھ جو ہے نہ وہ ساف ستھرہ کر سکتے ہیں وہ میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح جو ہے نہ میرا سنک بھی ساف ہو گیا مجھتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں آپ نے مجھے جو ہے نہ دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے آپ کے ساتھ اچھے چیسی ویڈیوز جو ہے نہ وہ شیئر کرتی ہوں اور آپ جو ہے نہ جو میرے چینل کے اوپر جو ہے نہ آئے ہیں ان کا بہت شکریہ جو ابھی ووچ کر رہے ہیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی میں اس طرح سے نا یہ میں اصاف کر کے آپ کو اس کی فائنل رکھ بھی دکھاؤں گی کس قدر ہماری جو ہے نہ ٹائل وغیرہ جو ہے نہ وہ چمک گئی ہیں اور کاؤنٹر ٹاپ جو ہے نہ وہ بھی بلکل کلین ہو گیا تو آپ لوگ بھی جو ہے نہ بس یہ ویسٹ نہ کیا کریں یہ توتھ پیسٹ کی جو ٹیوبز وغیرہ ہوتی گنا یہ بلکل ویسٹ نہ کیا کریں اس کو آپ سے وہاں آکے رکھیں اور کسی بھی باٹر میں بھار کے اس کے پانی کو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو اچھے سے شیک کر کے تو یہ میں نے یوز کیا ہے اللہ حافظ